بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہمیں دب سب خیریا سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ سیب کی برف والی کلفیاں بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے اس کے لیے ایک میڈیم سائز کا سیب لے لیں اس کو دو کے اس کی سکینر موگ کر کے اس میں سے بیچ نکال کے اس کی صفائی کر کے تو اس کو آپ موٹا موٹا کٹنگ میں کٹ لیں تو اس کے بعد ایک بلینڈر جاگ لے لیں اور اس میں یہ سیب کے ٹکڑوں کو شامل کر دیں پھر اس کے بعد اس میں تین گلاس بھار کے پانی کے شامل کر دیں پھر بلینڈر مشین کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لیں پلینڈر کرنے کے بعد اس کو کوپ کرنے کے لیے ایک برتن میں شامل کر دیں اب اس میں چینی شامل کر دیں اور کوشش یہی کہنے کے اس ٹیم پر چینی تھوڑی شامل کر دیں پھر کالانما کے ایک چنے کے دانے کے برابر یہ شامل کر دیں اس کے بعد ایک چنے کے دانے کے برابر ڈاٹری یہ شامل کر دیں اب اس برطن کو چولہے پہ رکھ دیں اور ڈھکانتے کے کور کر دیں اور ہائی فلیم آن کر دیں اور ایک بال آنے تک ہائی فلیم پہ کک کریں اور جب ایک بال آ جائے تو فلیم لو کر دیں اور لو فلیم پہ 10 سے 12 میٹر اس کو کک کریں 10 سے 12 میٹر اس کو کک کر لنے کے بعد اب اس کو چولہے سے اتال لیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں اور مجھے چینی کم لگی ہے تو میں اس میں چینی شامل کروں گا آپ بھی پہلے زیادہ چینی شامل نہ کریں اب آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے چینی بیلنس کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں اتنا تھنڈا کر لیں کہ اس میں آپ اپنی فنگر ڈپ کریں تو آپ کو زیادہ ہیٹ محسوس نہ ہو اب آپ اپنی مرضی کے سائز اور شیپ کے کلفیاں بنانے والے مولٹس لے لیں میں یہ والی کلفی میکنگ ٹریل ہوں گا اس پہ اس طرح کا پلاسٹک کا ڈکن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پلاسٹک کی سٹک ہوتی ہے کلفی میکنگ مشین میں کلفی والا لکوڈ ڈالنے کے بعد ڈکن کو پلاسٹک کی سٹک کے ساتھ اس کے اوپر لگائے جاتا ہے لیکن میں پلاسٹک کی سٹک نکال لوں گا میں کلفیوں میں لکڑی والی اس طرح کی سٹکس کا استعمال کروں گا اب کلفی میکنگ ٹریل میں جو اپل کا شربت تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے پھر اس کے بعد ان کے ڈکن لگائیں گے ڈکن لگا لینے کے بعد ان میں سٹکس لگیں گی اب کلفیوں کے اچھے سے فریز ہو جانے تاکہ ان کو فریز کال لیں کلفیاں فریز ہو جانے کے بعد تیار ہیں اب ان کے ڈکن اتار دیں اب ایک برطن لے لیں اور اس میں پانی ڈال دیں پھر کلفیاں سانچوں کے ساتھ پانی میں ڈپ کریں اور اس بات کا خیار رکھیں کہ کلفیوں کے اندر پانی نہ جائے اور اس کو تھوڑا سا پانی میں ہلائیں گے اس کے بعد تمام کلفیاں ایک ایک کر کے سانچوں میں سے احتیاط سے نکال لیں الحمدلللہ سیب کی برف والی کلفیاں بان کر تیار ہیں آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور جتنا اس کے بزار کے کھانوں کو وائٹ کیا کریں اور جو کھانے والی چیزیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں انہیں بنا لیا کریں جو میرے چینل پر نئی ہیں وہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپنا بہت خیار کیے گا مجھے دعا میں یادر کیے گا اللہ حافظ